جی بلکل آسٹریلین کیاپٹن کی بات کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے اوڈیا ہسٹری میں پہلی رفعہ ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر ادان بتائیں گے پانچ کنزیکیٹیو ٹاوسز جیتے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف جو سیریز کھیلی گئی اوڈیا ہے اس میں سارے کے سارے جو ٹاوس ہیں آسٹریلین کیاپٹن نے جیتی ہے جی بلکل جی میں دلشی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم کے کپٹان کہتے ہیں نا وہ تو آئی کھیلنے کے لیے تھے اور آئی جیتنے کے لیے تھے تو سٹریون سمیت نے جب یہ پانچوں ٹاوسز جیتے تو وہ آسٹریلیا کی طرف سے آسٹریلیا کی جانب سے آسٹریلیا کی تقریباً لگ بگ ایک سو پچیس سالہ کرکٹ میں یہ تیسرا ایسا یونیک موقع آیا کہ جب کسی کپٹان نے سارے ٹاوسز جو سیریز کی ہیں وہ جیت لیے ہو اس سے پہلے جب پہلی دفعہ یہ واٹیا پیش آیا تو وہ آسٹریلیا کے کپٹان کیم یوز تھے 1993 کے ورلڈ کپ کے آسٹریلی کپٹان جنہوں نے زمباوے کے ہاتھوں مار کھائی تھی 1993 کے ورلڈ کپ میں کیم یوز جو ہے وہ 1984 میں بھارت کے خلافی وہ اپنی سیریز کے سارے ٹاوسز جو ہے وہ جیت کے تھے دوسرا ایسا موقع آیا تھا سن دو ہزار میں جب ورلڈ کپ وننگ کیپٹن بیک ٹو بیک ٹو ٹائمز وننگ کیپٹن رکی پونٹنگ جو ہیں سن دو ہزار میں نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز کے سارے ٹاوسز جیت کے تھے اور اب آسٹریلیا کی تاریخ میں یہ تیسرا موقع آیا کہ سٹیون سمیفٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف 2017 میں سیریز کے تمام ٹاوسز جیت لیے ایک شیر میں پڑھتا ہوتا ہوں ریڈیو پہ بھی اور ٹیلیویگن پہ بھی دلیشنگوں کو شیر شیر پسند نہیں ہے تو شاید اس لیے وہ انہیں کہا کہ شیر جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیوں ہے تو میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں یہ دلیشنگوں بھی اور اپنے ناظرین کو بھی شیر کیا تھا مندیلی عزیز صاحب کا شیر تھا کہ انج بھی راما اوکیاں سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ شیر دے لوگ بھی ظالم سن تو وہ دلیشنگ گئی ہے کہ شیر کے لوگ کیوں ظالم تھے دیکھیں ہمارا تو برا وقت آیا وہ تھا آسٹریلیہ میں کبھی بھی آپ جو ہے وہ میچ نہیں جیتے کبھی بھی پاکستانی کپتان عمران خان اور وسیم اکرم جیسے کامیاب کپتان بھی سیریز جیت کے وہاں سے نہیں آئے فائٹ ضرور دی کچھ انج بھی راما اوکیاں سن راما اوکیاں سن اب یار راما تے اوکیاں سن اور یار پر ٹاوس سے جتن دے ہونا گیم تو کھلنے دونا ہمیں پتہ ہے ہم زور ہیں یار بولنگ نہیں ہو رہی ہم سے بیٹنگ نہیں ہو رہی پیلنگ نہیں ہو رہی کچھ ٹاوس تو جیت جے نا ٹاوس تو لک کی چیز ہے مطبع آپ یہ کہتے ہیں کہ ویسی ان کے لیے مشکلات تھی تو آگے سے کچھ سے ٹاوس ہارتے گئے اوپر سے شہر کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ ایک بھی ٹاوس نہیں دیا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن سانو دے مرن دا شوک ہے ہی سی کہ ہم تو مرنے ہی مرن ساں میں ٹاوس تو دونوں نے تو نہیں دینا نا ٹاوس تو آپ کی لک ہے تو وہی میں کہہ رہونا کہ شہر دے لوگ ظالم سن کہ ٹاوس بھی نہیں جیتے دیا ایسے ظالم نکلے کہ پاکستان ٹیم سارے ٹاوس ہار گئی اینی ہو جی کبنگ بیکٹو دا میچ پوائنٹ ڈلنشی نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر ادنان آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کب کب ہوا بلکل ڈاکٹر ادنان آپ کو بتائیں گے تین موقع آپ کو بتائیں ڈاکٹر ادنان نے کہ آسٹریلیا کے ساتھ کب کب یہ ہوا اور کب کب پانچوں ٹاوس میں آسٹریلیا جیتا لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کرکٹ کی تاریخ میں ایسا کہیں اور بھی ہوا ہے کہ ایک ہی سیریز کے تمام ٹاوس چوہ ہے کوئی جیت کیا ہو یا ہر گیا ہو تو وہ ہوا ہے بلکل بیک ان نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ٹیم پاکستان کے ساتھ ہوا ہے ٹیم پاکستان آپ کے خیال میں سارے ٹاوس جیتی ہوگی یا ہاری ہوگی نائنٹی نائنٹی ایڈ میں اس کا ٹائمی ہے میں بہت جلدی بنائے ہاں سارے جیتی ہوگی جیتی ہوگی دلنشنگ کو بہت خوش فہمی ہے لیکن میں حقیقت کے بہت قریب ہوں پاکستان ٹیم نورت امریکہ میں آپ کے شہر ٹورنٹو میں جب کھلنے آئی ساروف گنگولی کی انڈین ٹیم کے ساتھ وسیم اکرمز پاکستان کھلنے آئی یہ وہی سیریز تھی جہاں پر دوہتار آغاز ہوا فائنڈ افتہ پاکستانز میڈل آرڈر جہاں پر عزر محمود اور عبد الرزاق کو موقع دیا گیا پاکستانی طرح سے کھلنے کا پاکستان ٹیم سیریز کے سارے ہی ٹاوس ساروف گنگولی کے ہاتھوں ہار گئی وسیم اکرمز پاکستان لاؤسٹ آل ڈا ٹاوسٹ پاکستان کی ہسٹری میں صرف ایک ہی ایسا موقع ہے اور اب عزر علی کے ہارنے کے بعد اور حفیظ کے ہارنے کے بعد پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع تھا جب ٹیم پاکستان سارے ہی ٹاوسٹ ہوئے ہیں سہارا کپ آپ نے سہارا کپ کی بات کی اور دلنشی نے سہارا کی برینڈنگ کر دی نہیں یہ وہ پرولوم آجا گا کہ ان کیمرا یہ بڑا بڑا دیفیکل ہو جائے گا پتا رہا کہ یہ میچے کیوں نہیں ہوتے جی ہاں یہ میچے کچھ سپانسر کی بھی جو ہاں آپ ان کیمرا نہ بتائیے گا آپ ریڈیو پر بتا دیں ریڈیو پر بتا دوں گا میں آپ کو آپ کو آپ کو تو اس کا دریکٹری آپ کو پتاتا چلیوں میں اس کو سمرایز کتا چلوں کہ سپانسر کے اختلاف کی وجہ سے در بار سم ریزن سپانسر کے اختلاف کی وجہ سے دیں وہ نہیں اور کچھ پولٹیکل ریزن تو ہی ہی ہیں اوہ اچھا جی آگے کچھ پتاتے چلیں آپ کو بڑی ایک اور بڑی افسوس تاک بات کہ چلو میچ تو ہم ہار گے سیریز تو ہم ہار گے لیکن پاکستان ٹیم کی بڑی لینگویج جیکھیں کہ کتنی پور تھی کہ پاکستان کے پچھلے اگر میں آٹھ میچ اٹھا لوں پچھلے دو سیریز میں اٹھا لیتا ہوں یہ والی سیریز پچھلی ویسٹ انڈیس کی سیریز یا ایون انگلینڈ کی سیریز چلے میں دس میچوں تک چلے گیتا ہوں دس میچوں کے اندر پاکستان ٹیم فور ٹائمز پاکستان ٹیم was penalized for the slow over rate اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کپتانی کی فقدان کا کہ ایک میچ ہو گیا دو میچ ہو گیا تین ٹیسٹ میچز ایک او ڈی آئی لگاتار آپ کو penalized ہو رہے ہیں لیکن آپ اس پہ کابو نہیں پا رہے اسی slow over rate کی طرح سے پاکستان ٹیم کے کپتان جو ازر علی جو ہے ان کو چالیس فیصد میچ فیصد جو ہے ان کی کاٹ لی گئی ہے اور ان پہ فائن بھی پڑا ہے slow over rate کا اور وہ جو نیکسٹ میچ ہونے جا رہا ہے جو پاکستان ٹیم کا away میچ ہوگا ویسٹڈیز میں اس میں ازر علی پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور شاید سرفراس کو یہ کپتانی دی جائے اس وقت میں معلوم نہیں کہ ٹیم میرگمنٹ کیا ڈیسیئر لے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود تو وہ ڈوبے ہیں ازر علی لیکن چالیس فیصد میچ فیصد کے ساتھ انہوں نے پوری ٹیم کی بھی بھیس فیصد میچ فیصد کیا وہ کٹوا دی وہ پوری ٹیم کو جو ہے وہ پینلائز کیا اور ان کو بھوکتنا پڑا کچھ چلتے ہیں جی باتوں کو آگے سلسل کو بڑھاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کی جو بھی میموریز اس آپ پہ جو بھی دیکھنے والے ہیں ناظرین ان کے ذہنوں پہ آ چکی ہے شاید پی اے سل جو ہے میں کامیاب ہو جائے اگر پی اے سل میں کوئی اچھی تبدیلی آتی ہے اصل میں یہ بہت ہی مزیریبل ٹور تھا ٹیم پاکستان کا لیکن کہتے ہیں ہمیں شورٹ میموری بہت ہے دلی شیئی اپنے جو ہیلتھ کا پروگرم ہوتا ہے live your life اس پہ بتاتی ہوتی ہیں ڈیمنشیا اور اس کے causes تو ایک ڈیمنشیا پاکستانی قوم کو بھی ہے کہ وہ بہت جلدی سب کو بھول جاتی ہے دو دن ہم یاد رکھتے ہیں چوتھے دن تیسرے دن سب بھول جاتے ہیں یہ ابھی سب بھول جائے گا بھی اب دیکھئے کہ سپر لیگ شروع ہوگی پاکستان سپر لیگ یہی پلیئر جو نہیں چل رہے یہ شارجہ اور دبائی کی سٹیڈیم سٹیڈیم سے بائر جری جائیں جی بال کھل کے پیسہ بنے گا کھل کے شورٹ بنے گی پلیئرز آئیں گے جائیں گے اور سب وائٹ واش ہو جائے گا اور کہیں گے دنیا کے بیسٹ پیرز ہیں ہماری میموری جو ہے بہت ہی ویک ہے دیمنشیا ایک وان اپ دا قوزز کرکٹ ایک وان اپ دا قوزز دیمنشیا لیب لائف میں اندر نے یہ پتایا نہیں آپ کو کرکٹ بھی جس میں ہم بتاتے ہوتے ہیں فیوگ تو فیوگ یہ کہ ایسی ہی بیماری ہے جو کرکٹ کے چاہنے والے اور کھیلنے والے ابھی سب کچھ بول جائیں گے all is well and is well back to the australia pakistan series جب ڈیویڈ واردنر آخری میچ میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو جس جس میں آپ میں سے وہ ایننگ نہیں دیکھی یقینا آپ نے بہت زیادہ مس کیا ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ایک ٹائم پہ آسٹالیا کی ٹیم ٹیم ٹوٹل ٹوٹل ٹچ کر لے گی لیکن آخر میں کچھ اس طرح کا ڈرمیٹک ٹیٹس آسٹالیا ٹیم ٹیم کھیلی کہ ٹوٹل کو نہ مہاں ہوتے ساؤتھ ایفریکن فیلڈر ہوتے ہرشل گبز ہوتے یہاں پر جونٹی روڈز ہوتے یہاں پر یہ کیچ جو ہے جہ وردنے ہوتے یہاں پر سری لنکا کے روشن مہنامہ ہوتے سری لنکا کے تو یہ نہیں ایک کیچ جو ہاتھ میں آتا ہوا کیچ تھا اور یہ جگینی آتھے دیویڈ وردن زیرو پہ دیویڈ وردن دن فیت آزر آلیز باؤنٹی وچ 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 اسی کیچ کو آپ کو میں دکھانا چاہوں گا have a look on this catch and I will be back